بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی چینلل ملکم بیک ٹو ایمیننگ گارننگ بلوگ آج کے بلوگ میں ہم بات کریں گے بہت پیارے سا پلانٹ کے بارے میں اور یہ دیکھیں میری لوکی لگی ہوئی ہے کیاری میں اور اتنی زبردست اس پر گروت چل رہی ہے لوکی بھی کافی اچھی لگ رہی ہے تو چلیں بات کر لیتے ہیں اپنی روڈین کے بارے میں پلانٹ کے بارے میں جو کہ بہت خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے اور فلاورنگ بھی آپ کو بھرپور دیتا ہے دیکھیں کتے خوبصورت لگ رہے ہیں منچز میں جب فلاور آتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں اس کے بارے میں آج کا جو ہمارا پلانٹ ہے اس کا نام ہے کندہ کندہ پلانٹ ہے یہ جھاڑی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور بہت خوبصورت اس پر فلاورنگ آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا کندہ کا پلانٹ اور فلاورنگ اس کی چیک کریں اور اوپر سے یہ ایسے جھاڑی کی شکل میں ہے کیونکہ میں نے اس کو اپنی گریل پر ڈالا ہوا تھا تاکہ آدھا پوشن اس کا اندر کی طرف اور آدھا بائر کی طرف تاکہ یہ دور سے بڑی خوبصورت لگتی یا لگی چھٹے چھٹے اس کے پتے ہوتے ہیں لیکن اس کی کیر بھی بہت ہیزی ہے آپ یقین مانے میں مطلب کہ اس کی اتنی کیر بھی نہیں کرتی پھر بھی یہ مجھے اتنی زیادہ فلاورنگ دیتا ہے یہ دیکھیں اور بیس پہ لگے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ نیچے کی طرف اور باقی جھڑ چکے ہیں ابھی اور بھی آ رہے ہیں لیکن باقی رات کو ہمارے ہاں بارش ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے یہ جھڑ چکے ہیں دیکھیں کہ تو خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو بلچز خالی نظر آ رہے ہوں گے تو یہاں سے جھڑ چکے ہیں تو چلیں اس کی کیر پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے لگانا ہے کیا کرنا ہے تو کندہ کا جو پلانٹ ہوتا ہے ایک فلاورنگ پلانٹ ہے بہت خوبصورت فلاورنگ دیتا ہے جیسے آپ کی جمبیلی اور مونگرہ کا پلانٹ ہوتا ہے تو یہ اسی فیارلی سے بلونگ کرتا ہے اور بات کر لیں اگر اس کی سوئل مکسٹنگ کی تو سوئل اس کی اپنی 20% گارڈن سوئل لینی ہے 10% آپ نے اس کی کمپوسٹ لینی ہے کمپوسٹ اور 10% آپ اس کی پتھوں کی کھا ڈالیں یا گوبر کھا ڈالیں گوبر کھا تھوڑا گرمیوں میں مارش تک تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اس منت میں آپ بلکل بھی نہیں چل سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کی سن رکوائرمنٹ کی اس کو فل سن میں آپ نے رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو فل سن میں نہیں رکھیں گے تو یہ آپ کو بلکل بھی فلاورنگ نہیں دے گا سردیوں میں یہ تھوڑا ونٹر میں ڈومنسی پریوٹ میں چلا جاتا ہے سٹرس میں چلا جاتا ہے اور پھر جو ہے اتنی مارشال پیاری لگنے ہیں سردیوں میں ڈومنسی پریوٹ میں چلا جاتا ہے سٹرس میں چلا جاتا ہے لیکن جیسے ہی ہمارا مارش اپرل کا پریوٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ بہت اچھی گروت دکھاتا ہے فلاورنگ بھی ملکور ہوتی ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جب بھی آپ کسی پی پلانٹ کی سوئل بنا رہے ہوں تو اس میں ایک چمچ بون میل ضرور ڈال دیا کریں بون میل بڑا اچھا بوسٹر کا کام کرتا ہے اور ایک چمچ آپ نے اس میں این پی کے بھی ڈال دی نہیں ہے ویسے تو میں 15 ڈسٹ کے گیپ سے این پی کے سارے پلانٹ اس کو ڈال دی ہوں کیونکہ اس کے بغیر فلاور بوسٹ فلاور پلانٹ جو ہیں وہ بوسٹ نہیں ہوتے اور اچھی سی فلاورنگ نہیں دیتے تو آپ بھی دیکھیں ابھی کچھ ہی دنوں میں یہ میرا پورا پلانٹ فلاور سے بڑھ جائے گا تو تب بھی آپ کو اس کا ویو دے دوں گی اور پورا میرا یہ فل سن میں پڑھا تھا بھی میں نے ویڈیو بنانے کے لئے اس کو سیمی شیڈ میں لائی ہوں کیونکہ سن میں جو ہے وہ آج کل بلکل بھی تھوپرداشت نہیں ہوتی اور تیسی بات یہ کہ اس کو پانی تب ہی دیں جب اس کی اوپر کی ڈیڑھ انچ کی لیئر جو ہے وہ ڈرائے اگر اس کی مٹی گی لیا تو اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پانی کے بغیرے جیسے کہ آپ ہمارا بگنویلا کا پلانٹ ہے مدومالتی کا پلانٹ ہے تو وہ جو پلانٹ ہیں اگر آپ پانی نہیں ڈالتے تو وہ بہت بھرپور فلاورنگ دیتے ہیں تو یہ بھی اس کے ساتھ بھی سیمی یہ ہی میتھرڈ ہے کہ اگر آپ اس کو بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے تو یہ بہت اچھی اس کی گروہ تھائے گی اور یہ بہت اچھے سے چلے گا بعض دفعہ اس پر پیسٹ وغیرہ کا ٹائک ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک کیٹر پانی میں جو ہے چیند بودے نیمال کی اور اور تھوڑا سا لٹوٹ سو ڈیلیوٹ کر کے آپ نے اس پر سپری کرنا ہے تو وہ جو ہے دو سے تین دفعہ سپری کرنے میں یہ جو ہے سپیسے ویسے اس پر پیسٹ اٹیک نہیں ہوتا لیکن اگر ہو جائے تو پھر آپ نے وہ یہ والا طریقہ اختیار کرنا ہے اور گڑائی اس کی 15 ڈیز میں یا 20 ڈیز میں یا منت میں دفعہ کر دی اگر اس سے بھی اس کی جڑوں پر ہوا لگے گی اور یہ کافی سرکولیشن ہوتی ہے ہوا کی تو بہت اچھا اس پر افیکٹ پڑتا ہے تو آپ نے اس کو فول سن میں رکھنا ہے اور پروننگ کی بات کریں تو میں نے اس کو سردیوں میں پورا پرون کر دیا تھا پورا گنجا کر دیا تھا تب ہی آگے یہ اتنا بشی ہوئا ہے اور پروننگ بہت ضروری ہے ایسے پلانٹ کی پروننگ کریں فول سن میں رکھیں پانی کم ڈالیں لیکن جب پانی کی ریکائرمنٹ ہو تو چیکل لیا کریں اور پانی ڈال دیا کریں اور 15 ڈیس کی گیپ سے فٹلائزہ ڈال دیا گیا تو آج کی ویڈیو میری کندہ پلانٹ کے بارے میں تھی ویڈیو اچھی لگی تو تھمزب لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا مجھے دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ آپس باست کے لئے, باستanc� ذک سِد晚上 ٹ٪ ٹٰ ٹ٩٬ пор Mongتھل ٹ٤ٰ ٹٰ pied Já